ہیلو گائز ویلکم آپ کا ہماری یوٹیوب چینل پر گائز یہ میں آج آپ کو سکھانے والا ہوں کہ باتروم کی سیور فٹنگ کس طریقے سے کرنی ہے تو گائز یہ ہم نے دیکھی پیٹر اپ جمع رکھا یہ ہمارا پیٹر اپ اٹھ رہا تھا تو ہم نے آپ پر ایٹے رکھنے کے بعد مال ڈالنے والے ہیں یہ دیکھیں پیٹر اپ کو جو اچھے سے جمع لینا ہے تاکہ پیٹر اپ کوئی سساب سے جمعنا تاکہ کبھی مٹی بیٹھے تو یہ پیٹر اپ نہیں بیٹھ سکے گائز یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہم نے پلکانے کے بعد سوکٹ بنا کے ہف سیٹ لگایا اس میں اور پیٹر اپ لگانے کی کافی سارے فائدہ ہیں گائز جس میں کہ پیٹر اپ کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر اس میں نہیں آتی ہے آپ کی ٹائلیٹ پر بلکل اس میں لے آئے گی یہ ہمارا دے کی پیٹر اپ ہے اور یہاں سے ہم دکھاتے ہیں اوپر کی فٹنگ یہ ہم نے پلنٹر کے اوپر کی ہے سیور تو آپ یہ دیکھ رہے ہو یہ ہم نے باتروم کا پونٹ بنایا گئی ہم نے مال لگا رکھا اس پر مسالہ اور یہاں سے ہم چلتے ہیں تیدر یہاں سے ہم نے ایک ٹی بھی لگائی تھی اور یہاں سے الو کو سیٹ کیا اور یہ ہم نے واشنگ ماشین کا پونٹ چھوڑ دیا گائز دیکھ رو مسالے سے اچھے سے پیکن کر لینا آپ کو اور یہ ہم نے چھوڑ دیا ہے واشنگ ماشین کے لیے پوائنٹ اور یہ ہمارا بن پیش شٹ کا پوائنٹ ہے دیوال سے نونچی اٹھا کر بنایا ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اور دیکھاتے ہیں ہم لوگی کی طرف کو آپ کو یہ دیکھئے اوپن ایریے میں ہم نے الو نکال کے چھوڑ دیئے ہیں اب پیپ لگانا واقع ہے یہاں سے ایک پائی پیدار ہے ہمارا ٹوائلٹ وہ انڈیان سٹ کا آئے ہیں ہم نے یہاں بھی مرگا جمع رکھا ہے مسالے والا وہ بھی دیکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھئے ہم نے یہ مرگا جمع رکھ ہے مسالے والا گئی اس کو لگانے میں گھر کے اندر ودو نہیں آئے گی آپ کی ٹوائلٹ میں گئی زیسی اور ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سسکرائب کر لینا یہ دیکھیں کچن کے پیٹنگ کی ہے ہم نے تو کچن میں ہمارا یہ ہم پائپ کو لے کے جا رہے تھے تو اس لیول سے بہت اونچھا جا رہا تھا تو ہم نے فرس تھوڑا سا لینٹر کو قائدنے کے بعد اور ہم نے پائپ کو لگایا ہے یہ ہمارا پائپ جو ہے اب اس کے پر مال اچھے سا آ جائے گا ہمارا پائپ اوپن نہیں ہوگا تو یہ ہم نے ہاف سیٹ مارنے کے بعد ڈبل ہاف سیٹ اس میں لگایا ہم نے اور یہاں سے سلوچن سے جھوڑنے کے بعد اور ہم نے پائپ کو اچھے سے لگانے کے بعد نیچے کو ڈائم کر دیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو گئیس یہ ہمارا تین انچی کا پائپ ہے دیکھ رہو آپ لینٹر کاٹ آئے اور تھوڑا سا لینٹر آدھا پائپ لینٹر میں آگیا اور آدھا آگیا اس کے اوپر تو اس کے اوپر مال جو ہے تین انچی ہے ملکل کپنگ اچھے سے ہو جائے گئی یہاں ہم نے سوکٹ ماننے کے بعد چلتے ہیں آگے یہ دیکھئے یہاں سوکٹ مارا ہم نے اور یہ ہم نے چار تین کی علبو لگائی ہے چار تین کی علبو لگا دی ہے ایک سو دس امیم گڑا نبی ہے یہ دیکھتے ہو گئی ہم نے گرم کرنے کے بعد میں شوکٹ بنایا اس کا یہ اچھے سا جائے گا یہ دیکھئے اس ہوگی ٹیک اور یہاں سے ہمارا پائپ یہ ہو گیا پورا کمپلیٹ روم کے اندر ہم نے پائپ نکالا ہے تو گئیس ہم اب چھے انچی کے پر پائپ چھڑا تھا ہمارا چھے انچی کا تو ہم اس کو پھل گاتے ہیں سولوینڈ لگا دیا ہم نے ماجس سے اب اس کو آگ لگاتے ہیں پائپ کو جلانے کے بعد گرم ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم اس کو لگاتے ہیں ابھی تو یہ دیکھیں ہم نے آگی لگا دی ہے اس میں اور یہ ہمارا جل رہا ہے ابھی ابھی اس کو کافی سارا گرم کرنا ہم لوگوں کو تو یہ ابھی ہم گرم کر لیتے ہیں اور تھوڑا سو سولوینڈ اوپڑ دالتے ہیں اس کے اوپر یہ دیکھیں سولوینڈ ڈالتے ہی آگی بڑھنے لگتی ہے اس کو کافی سارا گرم کرنا ہے دس کے جی کا پائی پہ گائز یہ ہے چینچی کا پائی پہ ہمارا ہماری اوپر کی پرت تھوڑی گرم کر کے ہم اس کو پچکائیں گے پانی جو ہے گائز نیچے کی نیچے کے سائٹ سے چلتا ہے اوپر کے سائٹ سے پانی نہیں چلتا تو ہم اس کو پچکا لیتے ہیں دھوڑا تھا یہ ہمارا شیور کا پائی پہ یہ ہماری انڈین ٹویلیٹ سٹے لگیں گے اس کا پائی پہ ہم نکال گی گھٹر میں ڈالیں گے گائز چلیے یہ آگی یہ پائی پ گرم ہو چکا ہے اس کو آپ سیٹ کو سیٹ کرنے کے بعد ٹکڑے کو ابھی دیکھتے ہیں کس طرح سے بینڈ ہوتا ہے یہ ہم ناگی بجھا دیا اور یہاں ٹکڑا لگائیں گے ہم پھر اس کو دوا کر رکھیں گے کافی ساری دن تک تو گائی اس میں جو ہے بینڈ ڈالنے کا یہی طریقہ ہے یہ دیکھئے پائیپ ہمارا پچک چکا نیچے والا اس کو اچھے سے دوا لینا آپ کو اور یہ بھی تھوڑا سہور دوا نہ میرے کو تو میں اس پہ کھڑا ہو جاتا ہوں یہ آپ سیٹ فیڑ سے نگل گیا تو اس کو سیٹ کر لیتا ہوں ابھی کچھا لگایا میں نے وہ بھی تو گائی جب میں اس پہ کھڑا ہو گیا آپ اس میں تھوڑی دیر کھڑا ہونا بھی ضرور ہی یہ میرے لئے ہیں اگر کھڑا نہیں ہوں گا تو وہ جہاں میں نے سکھ پل کے آیا ہے اس کے بعد وہ ایسی دھیرے دھیرے اوپر آ جائے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا پلگانے کا پائیپ کو جلانے کا تو گائی سب سے افثان طریقہ یہ ہی ہے اس کا کہ اس کو اگر جلانا ہے آپ کو پائیپ کو تو سول مین ڈالو اس کے اوپر اور ما چیز دکھا دوئے گا کافی ساری دیرے تک جلتا رہے گا گائی اس میں ہمیں تھوڑا سا پانی ڈالتا ہوں ٹھنڈا کرتا ہوں اس کو پانی مگا رہا ہوں میں یہاں سے اس کو کافی ساری دیرے تک ٹھنڈا کرنا ہے ہمیں یہ ہمارا پانی آ چکا ہے اب ہم اس میں پانی ڈالتے ہیں یہ دیکھیں کیسے دھوہ نکل رہا اس میں سے اس کو ٹھنڈا کر لینا ہے گائیس اچھے سے یہ ہمارا ٹھنڈا ہو چکا گائیس اچھے سے ٹھنڈا ہو چکا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں ہمارا سوگٹ کس طرح سے بنایا ہے اب یہ تھوڑا سا اور پگڑ کے رکھ لیتے ہیں لو جی یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو اڑا کر دکھاتے ہیں کس طرح سے ہم نے بین ڈالا ہے یہ دیکھئے دھوہ نکل رہا ہے اور ہمارا بین ڈ دیکھئے آپ توڑا سا بین ڈالا ہے ایک انچی کا فرق تھا تو ایک انچی یہاں ہمارا لیول ہو چکا ہے گائیس ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سسکرائب کر لینا بین ڈالا ہے یہ دیکھئے ہمارا ٹوائلیٹ کا پائپ آ رہا ہے نکل کے سیور کا دیکھ رہے ہو آپ بین ڈ کس طریقے سے ڈالا ہے گائیس ملتے ہیں اب نیکٹ ویڈیو میں گائیس